جی آزم صاحب مارکیٹ میں کمورٹی پرائیس پہلے سٹیگنٹ تھی جہاں پہ وہاں رہ جاتی پچھلے سال کی تو شاید اس حد تک نوبت نہ آتی اب جب بین الاقوامی مارکیٹ کریش کی ہے تو اس کا امپیکٹ آیا ہمارے ہاں بھی بلا شبہ ہم خود سارے سیمیتے ہیں تو خود کاشتکار ہوں لیکن جو بکا ہے کاشتکار کا جو فصل بکی ہے وہ اٹھائیس سو سے بتیس سو کے درمیان مختلف وقت میں ریٹ رہا اس سے اوپر سچی باتیں نہیں گئی ماسوہ ہے وہ وہ ون پوائنٹ ایٹ نہیں آپ اپنے اپنے ایریے کی بات کر رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں چلے اس کو نہیں ابھی آپ چھیڑتے ہیں جی جو گورنمنٹ نے پرکیور کی میں نے پہلے ارز کی ہے کہ گورنمنٹ نے فوری طور پر جو وفاقی حکومت سے ہو سکتا ہے انہوں نے اس میں فورٹی پرسنٹ ایڈ کر دیا تھرٹی فائیو تو فورٹی پرسنٹ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کو بڑھایا پھر اس میں مطارف کروایا گیا طریقے کار کے یہ چار جگہوں پہ اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کرائی گئی آٹھ بوری فی اکڑ اور چھوٹے ذمہ دار کو بہتر کرنے کے لیے بارہ اکڑ تک کو ترجیح دی گئی اور انہی کو انہی کو باردانہ دیا گیا جو اس میں پہنچ سکے باہر کیف یہ بہت بڑا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تقریبا ستائیس سے انتیس ملین ٹن میں سے جو سرکاری پرکیورمنٹ ہے وہ جیسے وان پوائنٹ ایٹ ملین ٹن ہے مرکز کی پنجاب کی وہ تین ملین سے زائد نہیں ہوتی ہمیشہ تو ٹوٹل جو پیداوار ہے پروڈیوس ہے اس کا کچھ پرسنٹیج ہی ہوتا ہے جو سپورٹ پرائس پہ اٹھایا جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے مارکیٹ سیٹلڈ رہتی ہے سٹیبل رہتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس دفعہ جو فرق پڑا ہے وہ زیادہ اس وجہ سے پڑا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کریش کی اب پوچھا گیا کہ گورمنٹ نے کیا مزید اختبات اٹھائے ہیں میں نے اس سوال سے پہلے شاید فاضل رکن نہیں تھے ایوان میں میں نے ار کاملہ صوبوں کے ساتھ بھی اٹھایا وزیراعظم صاحب نے خود اس پہ میٹنگز دی پنجاب نے جیسے کسان پیکج اناؤنس کیا ہے چار سو ارب سے زیادہ کا باقی صوبوں نے بھی کیا ہے اسی طرح سٹیٹ بینک کو اس طفعہ اضافی رقم کے لیے کہا گیا تو بائیس سو پچاس ارب روپے کے جو ذریعی کرزہ جات ہیں وہ بھی دوزار تریس دوزار چوبیس کے لیے لوکیٹ کیے گئے ہیں سبسیڈیز کی مد میں جو ایکوپمنٹ ہے سیڈ ہے اور کچھ فرٹلائزر ہے اس کی مد میں بھی گوپمنٹ نے مناسب رقمہ بجٹ آ رہا ہے اس میں مختص کی گئی ہیں ہم صوبائی حکومتوں کو بھی ہم نے پرسویڈ کیا کہ وہ بھی اپنے شیر کے مطابق اس کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذراعت ہماری جی ڈی پی کا ایک مین حصہ ہے ہماری زیادہ آبادی جو ہے وہ کاشتکاری پہ اس کا گزر بسر ہے جس حد تک ہو سکتا ہے ان وسائل کے اندر ہم نے بھولا نہیں ہے کاشتکار کو جی جی سپلیمنٹری ہینا ربانی صاحبہ